موسیقی 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 نامپلی کرمینل پورٹ کی فازیل عدالت سیونت ایم ایس جی نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے جس میں کیس نمبر اس سی فور سیونٹی فائف دوہزر گیارہ ملزمین میں محمد ملزمین میں بخار احمد یاسین سید عمجد علی محمد زاکر محمد حنیف محمد ریاض خان محمد عبدالسعید اور اظہار خان کے اوپر چارشی ڈالی گئی تھی واقعہ یہ ہے پروسیکیوشن کے طرف سے چار میں دوہزار دس کو والگا ہوتل فنکشن کے خریب جنشن کے پاس شالی بندہ میں ایک اوپن فائر ہوا تھا جس میں ایک پولیس کانشوبل ڈیو رمیش تدیت ہوا تھا اس صورت میں پہلے کیس بی ایس چالی بندہ میں درج ہوا اور اس کے بعد سائی ٹی کو ٹرانسور ہوا سائی ٹی ڈیٹیر انویشکیشن کے بعد سائی ٹی نے چارشیٹ دائر کی ہے کی تھی جس میں بخار احمد کے ساتھ ساتھ ادر پروڈل سیون ایکیوز کے اوپر چارشیٹ کیا گئے تھا اور دوران انویشکیشن دوران انکوائیڈ ٹرائیل ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا جو آپ تمام میڈیا میں جانتے ہیں سات اپریل دو ہزار پندرہ کو بخار اور اس کے چار ساتھی کو سو کال انکانٹر میں مار دیا گیا تھا اور جس میں وہ لوگ یہ کیس کے اے ٹو اے ٹری اور اے فور اور اے سیون تھے ماں باقی اے فائی محمد ریاض خان اور اے سکس محمد عبدالسعید کے خلاف ٹرائل ہوا ہے اور اس میں پولیس کے طرف سے پروسیکشن فیل ٹو فاؤن ڈیم گلٹی اور عدالت نے بہترین فیصلہ سنایا جس میں ان دونوں کو بری کیا گیا اور سوال یہ تاریخی فیصلہ کئی سوالوں کو پھر اجاگر کرتا ہے کہ آیا ویخار اور اس کے ساتھی زندہ رہتے تو یہ فیصلہ کس طرح سے امپیکٹ کرتا اور سوال دلنگانہ کے مومن رائٹس والیشن کا بھی پیدا ہو رہا ہے اور ہم مشکور ہیں بہترین فیصلہ کا فازیل عدالت سیونت امیج جے بری کر دیا ہے ابھی جو یہ لوگ جو سزا کٹے ہیں ابھی جو یہ لوگ باعزت بری ہو گئے ہیں ریاض اور سعید اتنے سال جو ان کے ویسٹ ہوئے ہیں جو یہ لوگ سزا کٹے ہیں کیا ان کا کامپوزیچن حکومت دے گی اب آیاس پر پروسیجر اے 5 اور اے 6 ڈیورنگ ٹرائیل ڈیورنگ ریمان میں تھے اور آج وہ جبکہ بری ہوئے ہیں ان کے اوپر پولیس الزام ثابت کرنے میں فیل ہو چکی ہے خلاقی ذمہ داری پہلے پیدا ہوتی ہے کہ ان کو اسی طرح سے کمپنزیٹ کیا جائے اگر وہ باہر رہتے اس کیس میں اور خانونی بھی جو طریقے سے ریلیف مل سکتی ہے اے 5 اور اے 6 کو ہم بالکل اس میں تعاون کریں گے ڈوسری چیز یہ ٹرائیل میں سب سے بہترین ڈیفنس میں وقالت میں جناب ہمارے سینئر محمد مزرخ اللہ خان صاحب اور ہمارے ساتھی اور خصوصا ہمارے وکیل اے 6 کے وکیل جناب محمد عاصف صاحب نے ڈیفنس کیا ہے اور اس میں ڈیفنس دینے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو بھی خانونی اس چیز میں پہلو ہوگا ہم اگر ہمارے کلائنٹ آئیں گے زندگی بزار چکے مین مدہ اس میں یہ تھا کہ جملہ ایک سے لے کے ساتھ جینئے تھے جملہ ان میں تھے پانچوں جنوں کو شہید کیا گیا تیلنگانہ حکومت طرف سے جو ان کی کچھ بدماشی تھی جس وئے میں بول ساتھ ہوں گا تو لہذا جو بچے کچھیں دو بچے تھے آج انشاءاللہ بائزت بری ہو گئے جو آلیر انکانڈر میں پانچ جو آدمیوں کو جو انکانڈر کیا گیا کیا وہ رہتے تو کہ آج بائزت بری ہو پاتے تھے جو انشاءاللہ بائزت بری ہو پاتے تھے کیونکہ یہ سائرہ حکومت تیلنگانہ کی جو ایک ساجش تھی جس وجہ سے ان پانچ بچوں کو شہید کیا گیا اور اس کی جو ہم آلیر انکانڈر میں بہت زیادہ تہو پہ مزمت کیے ہیں مگر ابھی تک اس کا کچھ ریزلٹ نہیں آئے تو آپ اس کو کس کو ذمہ دار مانتے ہیں تیلنگانہ حکومت کو ہم ذمہ دارتے ہیں اس کے لئے کیونکہ ان کے زیرے نگرانی میں بچے آ رہے جا رہے تھے با خیدہ ان کو جنگل میں رکا گیا اور ان کا انکانڈر سے انکانڈر کیا گیا تینکیو سید